جائپور ممبئی ایکسپریس میں فائرنگ میں چار لوگوں کی جانے گئی ہیں اے ایس آئی ٹی کا رام اور اس کے علاوہ تین پیسنجرز آروپی چیتن سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور آخر کیا وجہ رہی یہ جاننے کی پولیس اب کوشش کر رہے ہیں دینیش موریس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت ہمیں ساتھ چھوڑ چکے ہیں دینیش کیا اپ ڈیٹ مل رہا آپ کو دیکھیں جو ان کے ساتھ پوسٹنگ میں اس سمیں تینات تھے ان کے جو ڈیٹیلز منگائے گئے ان کے جو ساتھی کرمچاری ہے جو ساتھی جوان ہے ان سے باتچیت کی جا رہی ہے یا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کارن بتایا جا رہا ہے چیتن کی طرف سے جس وجہ سے اس نے فائرنگ کی تھی اس کارنوں کو جو ہے cross verify کیا جا سکے دونوں کے بیچ retention کی initial جانکاری سامنے آ رہی ہے کچھ جھگڑا ہوا تھا اس طرح کی initial جانکاری سامنے آ رہی ہے تو ان جانکاری کو verify کرنے کی کوشش جو ہے وہ اب ورشت ادھیکاریوں دوارہ کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے interrogation room میں پھر ایک بار دکھا دوں اس interrogation room میں joint interrogation کیا جا رہا ہے RPF کے جو ورشت ادھیکاری سنہ ہے وہ اس کے علاوہ GRP کے کمیشنر ہے رویندر ششوے یہ دونوں ہی بڑی ادھیکاری خود حملہور چیتن سے پوچھتاج کر رہے ہیں گھٹنا کرم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کی duty شروع ہوتی ہے سورت سے سورت سے چڑھنے کے بعد جب گاڑی مہاراشت کے سیما میں داخل ہوتی ہے پالگھر سے لے کر دائسر کے بیچ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تڑکے صبح پانچ بجے کے درمیان جو ہے اس طرح کی فائرنگ کی گھٹنا کو چیتن انجام دیتا ہے تو دو چیزیں ہیں جس کے تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو جھگڑا اگر ان کے بیچ میں پہلے سے تھا یا اس دوران ہوا اسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آروپی کی مانسک ستی کیسی ہے جس طرح کے ریلویہ ادھیکاری دورہ کہا جا رہا ہے کہ آروپی کی مانسک ستی صحیح نہیں تھی اگر یہ بات سچ ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ جب کسی جوان پولیس جوان کی مانسک ستی صحیح نہیں تھی تو اسے کام پر کیوں بھیجا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ASI ہے جن پر فائرنگ کی گئی اس ASI پر فائرنگ کرنے کے بعد جو انہے پیسنجرز تھے ان پر فائرنگ کیوں کی گئی اس کی بھی وجہوں تک وجہوں کا پتہ لگانے کی کوشش وہ کی جا رہی ہے اس گھٹنا کے دوران جو ساتھی میں انہے پیسنجرز تھے ان کے ڈیٹیلز مانگائے جا رہے ہیں تاکہ آئی ویٹنس آکاؤنٹ جو ہے اس کو پتہ لگایا جا سکے اور جو ہے تاکہ تمام گھٹنا کرم کا جو سیکوینس آف انسیڈنٹ اگزیکلی کیا تھا اسے پتہ لگانے کی کوشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ایک بڑی گھٹنا کرم آپ ایک بڑی جانکر بتاؤں دیکھیں جہاں پر یہ فائرنگ کی گھٹنا کے بعد شوہوں کو اتارا گیا تھا وہاں پر یاتری جو ہے وہ بڑی سنکھیا میں اب دھیرے دھیرے جو ہے ریلوے سٹیشن لوکل ٹرین سے سفر کرنے والی یاتری جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے بوریویل پولیس ٹیشن کے باہر جو ہے وہ ایک کھٹا ہو رہے ہیں سبھی یاتری جو ہے وہ بھی چنتیت ہو رہے کیونکہ اس طرح سے پیسنجر ٹرین میں فائرنگ ہونا دینیش جو تین اور پیسنجرز ہیں عام بات نہیں ہے یاتریوں کی سرکت بلکل چھیک بات ہے جس پر اسکارٹ کی ذمہ داری تھی اس نے فائرنگ کی ہے اور اپنے ایک احسائی کی جان لیا اور ساتھ ساتھ تین پیسنجرز کی جانے گئی ہیں جو تین پیسنجرز ہیں دینیش کیا ان کی شناخت ہو پائی ہے ان کی پہچان ہو پائی ہے جی ان کی شناخت ہو چکے ان کے شوہو کو جو ہے شتابدی اسپطال میں بھیجا گیا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم ہو سکتا ہے اور ساتھی ان کے پریوار سے بھی سمپر کیا گیا ہے دوسرا دوسرے ایک تصویر پھر ایک بار ہم چاہتے ہیں کہ پھر ایک بار آپ کو اندر کی تصویریں دکھائیں جہاں پر یہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے انٹرلوگیشن کیا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے ورشت ادیکاروں سے جن سے ہماری باتچیت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ انہیں پرائیمری ڈیٹیلز اب تک جو قریب گھنٹے بھر کی پوچھتاچ ہوئی ہے گھنٹے بھر کی پوچھتاچ کے دوران انہیں کچھ پرائیمری ڈیٹیلز ملے ہیں حملہ ور چیتن نے جو ہے فائرنگ کرنے کی وجہ جو ہے وہ پولیس سے ساجہ کی ہے تو اب جن کارنوں کا حوالہ دیا ہے چیتن نے کی جس وجہ سے اس نے فائرنگ کی ہے تو ان کارنوں کو جو ہے کراس ویریفائی کرنے کی کوشش اب ریلوے ادھیکاریوں دوارہ کی جا رہی ہے ڈیٹیلز جو ہے جو دیے گئے ہیں چیتن دوارہ اسے کراس ویریفائی کیا جا رہا ہے تاکہ فائرنگ کے ایکزیک وجہ کیا تھی اس کا پتہ لگایا جا سکے دوسرا سب سے بڑا اہم سوال جو شروعات میں اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد ریلوے کی طرف سے کہا گیا کہ آروپی کی مانسک ستی صحیح نہیں تھی ایک بہت بڑی اگر یہ بات سچ ہے ایک بہت بڑی لاپرواہی کا بھی مجھے اچھا دینیش کیا فائرنگ کرنے کے بعد دینیش فائرنگ کرنے کے بعد کانسٹیبل چیتن سنگھ نے کیا بھاگنے کی کوشش بھی کی کیونکہ کچھ ریپورٹ سے بھی بتا رہی کہ اس نے ٹرین سے وہ کود گیا دیکھیں انیشل جو جانکاری اس کے مطابق فائرنگ کرنے کے بعد جب جو ایکسپریس ٹرین ہے وہ دہیسر سٹیشن پر پہنچی تب وہاں پر چین پولنگ کی گئی چین پولنگ کرنے کے بعد آروپی جو ہے وہ اتر گیا تھا لیکن بعد میں اسے پکڑ لیا گیا تو دیکھیں یہ انیشل جانکاری ہے چونکہ ماملہ بہت بڑا ہو گیا اسی لئے پولیس جو ہے سنبھل سنبھل کر بیان دے رہیے جو جی آرپی کے کمیشنر ہے رویندر ششوے ان سے ہماری بات چیت ہو ان کا کہنا ہے کہ کچھ سمیہ میں آدھیکاری بیان جو ہے جی آرپی کی طرف سے جاری کیا جائے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر کیونکہ یاتری جو ہے اس پورے گھٹنا کرم کے بعد وہ کافی ڈرے ہوئے اسی لئے کوئی پری میچور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلوے دائیسر سٹیشن پر وہ چین پولنگ کر کر اگر یہ جانکاری صحیح ہے چونکہ خود جو وہاں سمیں ریلوے کا دیکاری تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے چین پولنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بعد وہ اترا تھا تو کیا فائرنگ پہلے سے پری پلان کیا گیا تھا یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے تو سوال بھی اس پوری گھٹنا سے کوئی لینا دینا ہے یا پھر اندھا دند فائرنگ کی وجہ سے ان تین پیسنجر کی جانے بھی گئی ہیں دینیش کوئی اور اپڈیٹ ایسا مل پارا جو اسے کچھ کڑیاں سلج پائیں کہ آخر اتنا بڑا حادثہ چلتی ٹرین میں کیسے ہو گیا دیکھیں اگزاک جو ہے کارن نہیں شیئر کیا جارہا آدھیکار طور پر لیکن جو جن آدھیکاریوں سماری بات چیت ان کا کہنا ہے کہ جو جس وجہ سے چیتر نے فائرنگ کی تھی وہ وجہ انٹروجیشن کے دوران جی آرپی کو بتا دیا گیا ہے لیکن آرپی کے بیان پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرنا چاہتے ان کو پتا کہ معاملہ کابی آئی پروفائل اس لئے جو دعوے کیے گئے ہیں جو جو کارن بتایا گیا آروپی کی طرف سے حملہ ور کی طرف سے اس کارن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری سب سے پورا سیکوینس آف انسیڈنٹ کیا تھا وہ بھی سمجھ کی کوشش کی جا رہی ہے اور تھوڑے وقت میں کچھ تصویر اور صاف ہو پائے گی اس آئی ٹی کا رام کے ہی نیترط میں سکوٹ کی ٹیم میں کانسٹیبل چیتن سنگھ شامل تھا اس نے آخر گولی چلائی اس نے آخر فائرنگ کیونکہ بی فائی ایسی کا بی فائی کوچ اس میں فائرنگ ہو جس میں ASIT کا رام سمیت چار لوگوں کی جانے گئی ہیں